وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ وَتَوَكَّلَ لَلَّهُ وَقَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو اور اللہ تعالیٰ ہی کارساز کافی ہے مشکل حالات خوف کے حالات ان حالات میں اللہ پاک نے کیا حکم دیا ہے وَتَوَكَّلَ لَلَّهُ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے اپنے تمام کاموں میں تمام معاملات میں تمام حالات میں اللہ تعالیٰ پر توقل کرے اعتماد کے قابل وہی ہے وَكَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہونے کے لیے کافی ہے وہ ایسے طریقے سے آپ کے کام بنائے گا جس پر بندہ قدرت نہیں رکھتا اس لیے اپنے معاملات اس کے سپرد کر دیں وہ ان کا ایسے طریقے سے انتظام کرے گا جو بندے کے لیے سب سے زیادہ سب سے زیادہ نفع مند ہوں گے وہ اپنے بندوں تک مسالے کو پہنچانے کی قدرت رکھتا ہے اور بندے اس پر قادر نہیں ہے وہ اپنے بندے پر اس سے بھی کہیں زیادہ رحم کرتا ہے جتنا بندہ خود اپنے اوپر رحم کر سکتا ہے یا اس کے والدین اس پر رحم کر سکتے ہیں وہ اپنے بندے پر ہر ایک سے زیادہ رحم کرنے والا خصوصاً اپنے خاص بندوں پر جن پر ہمیشہ سے اس کی ربوبیت اور احسان کا فیضان جاری ہے جن کو اپنی ظاہری اور باطنی برکتوں سے سرفراز کیا ہے خاص طور پر اس نے حکم دیا ہے کہ تمام امور اس کے سپرد کیے جائیں اس نے حکم دیا ہے کہ سارے معاملات اس کے سپرد کیے جائیں اس نے وعدہ کیا ہے وہ ان کی تدبیر کرے گا تھوڑا ڈیٹیل سے جائزہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ پر توقل کا اس توقل کا اس اعتماد کا دین میں کیا درجہ ہے جس کا حکم تیسری وحی میں آیا تھا اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ المضمل میں حکم دیا تھا نا فَتَّخِذُوا وَكِيلًا اس کو اپنا وکیل بنا لو وکیل بنانا توقل کرنا ہی ہے نا اعتماد کرنا کسی کو اپنے معاملات سونپ دینا اللہ تعالیٰ پر توقل ایمان کے بڑے واجبات میں سے ہے توقل توحید کا آلہ مقام ہے توقل توحید ہے نا دل کی عبادت ہے دینی اعتبار سے اگر آپ دیکھئے اگر آپ اللہ تعالیٰ پر توقل نہیں کرتے اور اس سے مدد نہیں مانتے تو اس کے دیئے ہوئے لائف سٹائل کے مطابق زندگی کیسے بسر کر سکتے اس قابل ہی نہیں ہو پاتے حافظ ابن قیم نے کہا توقل آدھا دین ہے اور انعبت آدھا دین ہے توقل کا مطلب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا اور انعبت کا مطلب ہے رجوع اللہ ابن رجب کہتے ہیں توقل دنیا اور آخرت کے تمام امور میں نفع کے حصول اور نقصان سے دور رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر دل کا سچا اعتماد ہے آپ کا دل اعتماد کرتا ہے اس وبا کے دور میں آپ کے دل میں کتنی بار خوف آتا ہے اپنے دل کا جائزہ ضرور لیجے کیا اس بات پر اعتماد ہے کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا میرا رب جو میرے بارے میں لکھ چکا وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا ایک بڑے نقصان میں تو ہیں نہ ہم آسمائش میں ہیں اب دل سے سچا اعتماد کر لیں اپنے رب کیونکہ رب العزت نے فرمایا چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں یقینا آپ واضح حق پر ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تو آپ حق پر کیسے تھے آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے تھے آپ اللہ تعالیٰ کی حقمات پر عمل کر رہے تھے تو جو کوئی اللہ تعالیٰ پر توقل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے ریلی کر کے دیکھیں جو اللہ تعالیٰ پر توقل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے دشمن کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا ہے اس کے دل کو سکون اور اتمنان دیتا ہے اس لئے توقل کرنے والے کو چاہیے ہر مقام پر توقل کریں عبادت کرتے ہوئے ریلی رات کی عبادت ہے نا اللہ تعالیٰ پر اعتماد نہیں کریں گے بھروسہ نہیں کریں گے عبادت کیسے کریں گے آپ ارادہ کریں دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات رکھیں یا اللہ کمزور ہے تو ہماری مدد فرما اور ہمیں اس رمضان میں اور رمضان کے بعد رات کی عبادت نصیب فرما ایسی عبادت جو آپ کو پسند آ جائے تو عبادت کرتے ہوئے توقل فیصلے کرتے ہوئے توقل مشاورت کے موقع پر توقل مقام دعوت پر توقل معاہدوں کے موقع پر توقل صلح اور جنگ کے موقع پر لیندین کے معاملات میں ہر طرح کی حالات اور معاملات میں توقل کرنا ہی توحید ہے مومن کا اصل رشتہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے اللہ تعالیٰ پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اس سے زیادہ کوئی اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا نہیں وہ قوت رکھتا ہے اختیار رکھتا ہے مومن اپنے سارے معاملات اس کے حوالے کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی بھروسے کے لائق نہیں سال یہ پیدا ہوتا توقل پیدا کیسے ہوتا ہے توقل کے کئی درجات ہیں پہلے درجے کا توقل پہلے درجے کی توقل کو دیکھیں تو اس کے لئے کوشش کرنی پڑتی ہے پہلا درجہ یقین کا ہے یقین کس بات پر کہ میں جس ذات پر بھروسہ کر رہا ہوں اس کے سوا کوئی خالق نہیں اس بات کا یقین کہ وہ اپنے علم کے تبار سے کامل ہے اس سے بڑھگر کسی کا علم نہیں کسی کی ریسرچ نہیں تمام سینٹیفک ریسرچز مٹی ہو گئیں کسی کا علم نفع نہیں دے سکتا اس اللہ کی ذات کے سوا اس پر یقین کہ وہ قدرت رکھنے والا ہے اس کی قدرت سے زیادہ کسی کی قدرت نہیں اس کی رحمت سے زیادہ کسی کی رحمت نہیں اس پر یقین کرنا دل توقع کرے گا تو پھر کسی دوسری ہستی کی طرف کسی دوسرے سسٹم پر توجہ نہیں کرے گا ہزاروں ریسرچز آ جائیں کسی بات پر انسان کو پھر یقین نہیں آتا جہاں تک دوسرے درجے کے توقع کا تعلق ہے تو توجہ کا مرکز بنا لیں اس ہستی کو جس پر اعتماد ہے جس پر یقین ہے جیسے بچہ اپنی ماں کے سوا کسی کو نہیں جانتا اسی کے پاس شکایت کرنے جاتا ہے کسی پر اعتماد نہیں کرتا اس کے دل میں ماں کے سوا کسی کی گنجائش ہی نہیں ہوتی شروع میں اس درجے میں انسان سب سے موڑ سب سے موڑ کر صرف اسی کی طرف توجہ کرتا ہے اور یہ بھی وقفہ براہ رجوع اللہ ہے لیکن یقین کے بغیر رجوع کیسے ہو سکتا ہے اور جہاں تک تیسرے درجے کے توقع کا تعلق ہے اپنی رائے اپنی ہستی کو مٹا کر اللہ تعالیٰ پر ایسے اعتماد کرنا جیسے میت نہلانے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ انسان زندہ ہوتے خود کو اپنے مسائل کو جانتا ہے وہ روتا ہے اللہ تعالیٰ کا دامن تھام لیتا اور میت میت خود کو نہیں جانتی یہ مقام انتہائی مشکل سے نصیب ہوتا اگر ہو بھی جائے تو انسان اس حالت پر قائم نہیں رہتا یہ توقع انسان کو کیا دیتا ہے اعتماد یقین تسکین اتمنان بے خوفی امید اور کیا چاہیے توقع کرنے والوں کے لئے بے حساب جنت میں داخلے کی خوشخبری ہے سیدہ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے میرے سامنے پیغمبروں کی امتیں لائی گئیں بعض پیغمبر ایسے تھے کہ ان کی امت کے لوگ دس سے بھی کم تھے بعض پیغمبروں کے ساتھ ایک یا دو ہی آدمی تھے اور کسی پیغمبر کے ساتھ ایک بھی نہ تھا اتنے میں ایک بڑی امت آئی میں سمجھا یہ میری امت ہے مجھ سے کہا گیا یہ سیدہ موسی علیہ السلام ہے اور ان کی امت ہے تم آسمان کے کنارے کو دیکھو میں نے دیکھا تو ایک اور بڑا گروہ ہے پھر مجھ سے کہا گیا اب دوسرے کنارے کی طرف دیکھو دیکھا تو ایک اور بڑا گروہ ہے مجھ سے کہا گیا کہ یہ ہے تمہاری امت اور ان لوگوں میں ستر ہزار آدمی ایسے ہیں جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے پھر آپ کھڑے ہو گئے اپنے گھر تشریف لے گئے تو لوگوں نے گفتگو کی ان لوگوں کے بارے میں جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے باز نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کی صحبت میں رہے باز نے کہا نہیں شاید وہ لوگ لائے اور فرمایا تم لوگ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہو انہوں نے آپ کو خبر دی تب آپ نے فرما یہ وہ لوگ ہیں جو نہ منتر کرتے ہیں نہ نہ بدشگونی لیتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں یہ سنکر سیدنا اکاشا کا بیٹا کھڑا ہوا اس نے کہا آپ اللہ سے دعا کیجئے سیدنا اکاشا کھڑے ہوئے انہوں نے کہا آپ اللہ سے دعا کیجئے وہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے آپ نے فرمایا تو ان لوگوں میں سے ہے پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا کہنے لگا دعا کیجئے اللہ مجھ کو بھی ان لوگوں میں کر دے آپ نے فرما اکاشا آپ سے پہلے یہ کام کر چکا یہ مسلم کی پان سو ستائیس نمبر روایت ہے جس سے پتا چلتا ہے رب پر بھروسہ کرنے والے کیسے مقام تک جاتے ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا پھر اپنے رب پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے یہاں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ توقع کا اظہار کیسے ہوتا ہے توقع کا پتہ انسان کی کوششوں سے لگتا ہے جو اپنے مقاصد کے لئے کرتا ہے مثال کے طور پر انسان نفع حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کسی چیز کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے کسی آنے والی تکلیف سے بچنے کی کوشش کرتا ہے بیماری ہونے پر علاج کروانے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح قرآن پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یعنی بیچ پہلے زمین میں ڈالا جاتا ہے پھر وہ پھوٹتا ہے کومپل اوپر آتی ہے جڑ زمین میں جاتی ہے پھر وہ بڑا ہوتا ہے پھر وہ بھرپور درخت بن جاتا ہے اچانک تھوڑی ہوتا ہے کوشش بھی step wise ہوتی ہیں آستہ آستہ کوشش کوشش میں strength آتی ہے تو کوئی سسلہ ابتدائی سسلہ ہوتا ہے اور کوئی انتہائی اب کوئی ایسا سسلہ کرنا چاہتا ہے ابتدائی ایک چھوٹی سی چیز کو اپنا target بنا لیتا مثال کے طور پر اب کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ قرآن کے مٹنے سے پہلے دنیا بھر تک قرآن پہنچا دے اب اس کے لئے وہ سبیل کیا اختیار کرتا ہے قرآن پڑھ لیتا تلاوت کر لیتا تو ٹھیک ہے تلاوت تو ہو جائے گی لیکن وہ جو آپ کا مشن تھا ارادہ تھا اس کے لئے آپ نے کیا کیا تو کچھ بھی نہیں ہوگا اب پھر پڑھیں گے آپ کے اندر پھر جذبہ بیدار ہوگا اب پھر کچھ نہیں کریں گے کرنے کے لئے پلان کرنا پڑتا ہے کرنے کے لئے systematically کوششیں کرنی پڑتی ہے کرنے کے لئے strategically پلان کرنا پڑتا ہے تو اللہ تعالی سے مانگ یہ آپ ہی کی عم عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں فروسہ جو کرتے ہیں توقل جو کرتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پر چلنا بھی بتا دیں توقل کا پتہ ہمیشہ کوششوں سے لگتا ہے جو کسی مقصد کے حصول کے لئے کی جاتی آپ اپنی کوشش میں دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں سمٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے کی بجائے صرف گھر کے اوپر والے فلور پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ چلے جائیں گے پہاڑ کبھی چڑھی نہیں پائیں گے کیونکہ آپ نے اس کے لئے ارادہ ہی کیا کوشش نہیں کی صرف خیال آیا تھا اب جو آسمان کی بلندی تک جانا چاہتا ہے وہ اوپر والے فلور پہ جا کے سمجھتا ہے میں آسمان پر پہنچ گیا تو بے وقوفی تو ہے اگر اس کا ویجن کلیر ہے کہ میں نے کہاں تک جانا تو ٹھیک ہے اگر آپ بہت دور تک نہ جا سکے آسمان کی بلندی تک نہیں پہنچ سکے پہاڑ کی چوٹی تک تو چلے جائیں گے پہاڑ کی چوٹی تک نہیں گے درخت کی چوٹی تک تو چلے جائیں گے لیکن مٹی کے ساتھ چھپ کے رہنے سے آپ صرف مٹی ہوں گے اس سے آگے نہیں جا سکیں گے ارادہ کریں دعا کریں پلان کریں عمل کریں اور یاد رکھی گا مل کے کی جانے والی کوششوں میں ہمیشہ نفع ہوتا ہے سیکھیں اور اللہ سے مدد بانگیں اور کر گزریں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے یہاں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کب توقع نہیں کر سکتا جب انسان کو اللہ تعالیٰ کے علم قدرت اور رحمت پر پختہ یقین نہیں ہوتا جب انسان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سرسری توجہ ہوتی ہے جب وہ ہر قسم کی کوششوں اور تدبیروں کو ترک کر دیتا ہے اور دھجیوں کی طرح زمین پر گر پڑتا ہے تو اب دیکھ لیچے اللہ تعالیٰ کی طرف پوری توجہ نہیں رکھیں گے اس کے علم قدرت اور رحمت پر پختہ یقین نہیں رکھیں گے سب کوششیں مٹی ہو جائیں گے یقین کامل کے ساتھ آگے بڑھیں اپنے ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جائیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ایسے دے دیں جیسے مردہ نہلانے والے کے ہاتھ میں ہوتا اقل و توکل مردہ